یہی وجہ ہے کہ حضور کی پیاری بیٹی بڑا نازک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں میں اشارہ کروں گا آپ نے سمجھ جانا ہے کیونکہ نازک مقام ہے حضور کی پیاری بیٹی سیدہ تیبہ تاہرہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہہ پہ کسی بھی سال کے کسی بھی مہینے میں وہ دن کبھی نہیں آئے جب عام عورتوں کو نماز معاف ہو جاتی ہے اور روزہ ساکت ہو جاتا ہے آپ سمجھ گئے؟ کیونکہ ان مخصوص دنوں میں ایام مخصوصہ جسے کہا جاتا ہے عورت کا جسم ناپاک ہو جاتا اس کے وجود سے غلازت خارج ہوتی اور اللہ نے انسان کو کتنے حساب میں رکھا ان مخصوص دنوں میں عورت کے وجود سے جو غلازت خارج ہوتی ہے دورانے عمل نہیں ہوتی کیونکہ وہ بچے کی خوراک بنتی اللہ نے انسان کو حساب میں رکھا ہے قرآن پاک میں بھی اللہ نے بار بار کہا میرے بندے تو غور کر تیرا سنگے بنیاد ایک ناپاک کترہ ہے خوراک غلیز خون ہے انسان کو اکڑ تکبر فخر غرور میں نہیں آنا چاہیے اسے اپنی اصل کے اوپر غور کرنا چاہیے مگر اس عظیم ہستی پہ جو حسن و حسین کی امی جیئے ہیں ان پہ یہ وقت آیا ہی نہیں تھا کبھی وہ دن نہیں آئے جب نمازیں معاف ہو جائیں عزیزانِ گرامی قدر پھر سوچنے کی بات یہ ہے اگر وہ دن نہیں آئے تو امام حسن و حسین نے جو نو مہینے ان کے پاکیزہ وجود کی اندر گزارے ہیں پھر خوراک کہاں سے آتی رہے کیونکہ یہ نہ ہو تو ماں کے وجود کے اندر بچہ پال نہیں سکتی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ماں کے وجود کے اندر سے اسے خوراک ملنی یعنی کہ یہ والا غلیز خون ملنا بند ہو جائے بچے کو وہ مر جاتا ہے دورانے حمل ہی مر جاتا ہے مگر ان عظیم ہستیوں پہ سیدہ کی ذات کی اوپر یہ وقت آیا ہی نہیں جب وقت نہیں آیا ان کی اولاد خوراک انہیں کہاں سے ملتی رہی دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا جواب نہیں دے سکتا کوئی حکیم یہ قضیہ حل نہیں کر سکتا کسی مسئلہ کا کوئی عالم خطیب مفتی کوئی نکتہ داں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ اگر ان کا وجود اس چیز سے پاک تھا تو نو مہینے ان کے بیٹے بیٹیاں غزا کہاں سے حاصل کرتی رہی اس کا جواب کسی مسئلہ کے کسی عالم کے پاس نہیں ہے اگر ہے تو صرف ہمارے امام امام اہل سنت مجدد دین ملک الشاہ امام احمد رضا خبر علی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر میں اس کا جواب دیا ہے کہ اگر وہ خون میں ہی تھا اولاد اور ان کے بچے کہاں سے بلتے رہے آلہ حضرت نے ایک شعر سنا کے مسئلہ ختم کر دیا آپ نے ورمیا آؤ یہ جواب تمہیں کوئی اور میں ہی دے گا صرف احمد رضا دے گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب دھرانا نور کا خاص ہے ترقیب میں علامہ اقبال نے بھی کہا خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی کہ یہ چیزیں ہم عام لوگوں کے لیے ہیں جب اس گھرانے کی بات آئے وہ نورانی مخلوق ہے نورانی وجود ہے اس لئے اللہ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا ہم یہ بات سوچتے ہی نہیں ہم یہ بات کہہ کے ختم کر دیتے ہیں کہ جب ان کی باتیں آتی ہیں ہماری اقل وہاں پہ جواب دے جاتی ہیں مولانا جلال الدین نومی نے فرمایا تھا گربہ استدلال کار دین بودے فخر راضی رازدار دین بودے اگر منطق فلسفہ اور یہ موشگافیاں اور علم کے زور سے ہی سب کچھ ہو جاتا تو پھر جو رازدار دین ہیں وہ کوئی اور ہوتا پھر جلال الدین نومی بھی نہ ہوتا شمس تبریز بھی نہ ہوتا دین کی سمجھ اللہ اسے ہی عطا کرتا ہے جو آل رسول کے گھرانے کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا